بسم الرحیر مانیرم دیکھیں سٹوڈرن یہ آپ کے پاس دھومنس کلکولیس 11 ایڈیشن چیپٹر نمبر 2 اقسیز 2.7 کا کوشن نمبر 8 ہے سلوپ اینڈ ٹینجنٹ لائن کوشن نمبر 8 کی سٹیٹمنٹ کیا بولتی ہے آپ کے پاس کہ آپ نے جو آپ کے پاس فنکشن گیون ہو اس فنکشن کے تھرو سب سے پہلے آپ نے اس فنکشن کا سلوپ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس سلوپ کی مدد سے آپ نے ایکویشن آف ٹینجنٹ لائن فائنڈ آٹ کرنی ہے اور یہ لاسٹ میں آپ نے اس فنکشن کا کرو جنریٹ کرنا ہے یا گراف جنریٹ کرنا ہے اس کرو کے اوپا جو آپ نے ایکویشن آف ٹینجنٹ لائن فائنڈ کی ہوگی اس کرو کے اوپا ایکویشن آف ٹینجنٹ لائن کو آپ نے سکیچ کرنا ہوگا بس آپ کا یہی کام ہوگا تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کی ایکویشن آف ٹینجنٹ لائن فائنڈ اٹ کرتے ہیں تو ایکویشن آف ٹینجنٹ لائن میں ہمارے پاس سلوپ انوال ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس فنکشن کا سلوپ فائنڈ اٹ کرتے ہیں تو سلوپ فائنڈ اٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس اس کے لئے ہم کیا کریں گے y is equal to 1 upon x square given ہے تو آپ y کو لکھیں f of x y کو لکھیں آپ f of x دیکھیں سلوپ کیا ہوتا ہے ٹینجنٹ لائن کیا ہوتا ہے اس کا پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں فرسٹ ویڈیو میں اس اکسیس 2.7 کی فرسٹ سٹارٹنگ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا سلوپ کیا ہوتا ہے ٹینجنٹ لائن کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے ڈراک کرتے ہیں یہ سارے چیزیں میں آپ کو اس لیکچر سے پہلے ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کوئیشن نمبر ایٹ نائن کو سٹیپ بے سٹیپ سولک کریں گے تو آپ کے پاس وی کس کے اقوال ہوتا ہے ایف آف ایکس کے اقوال ہوتا ہے تو ایف آف ایکس آپ کے پاس گیون ہے ون اپون ایکس سکیر اب ہم سلوپ کے لیے ایکس کو ریپلیس کر دیں گے ایکس نارٹ کے ساتھ تو ایف آف ایکس نارٹ کیا بن جائے گا آپ کے پاس ون اپون ایکس نارٹ کا سکیر ہمیں پتا ہے سلوپ میں ہمارے پاس ایکس نارٹ کے اندر پلس ایچ ایڈ ہو رہا ہوتا ہے تو f of x not میں پلس h add کریں گے تو کیا بنے گا آپ کے پاس 1 upon x not پلس h کا secure تو اب آپ دیکھیں آپ کے پاس سلوک کا فرمولہ ہوتا ہے m is equal to سلوک کا کیا فرمولہ ہوتا ہے m is equal to limit h approaches to 0 اور سیک اس میں سے یہ چیز سپریٹ کر دینا تو کیا بنے گا f of x not پلس h minus کا f of x not divided by نیچہ کے پاس کیا ہوتا ہے نیچہ کے پاس h ہوتا ہے اب اپنے values کو put کرنا ہے دیکھیں value کو put کرنے کے لیے میں لیکھتا ہوں limit h approaches to 0 ٹھیک ہے اوپر آپ کے پاس کیا ہے f of x not پلس h تو 1 upon h کو اب باہر نکال لیتا ہوں ٹھیک ہے اس 1 upon h کو f of x not پلس h تو f of x not پلس h کی value اپنے یہاں پر put کرنے ہے تو اس کی value یہ ہے میں put کرتا ہوں دیکھیں 1 upon x not پلس h کا سکیر پھر اس کے بعد دیکھیں minus کا sign ہے تو f of x not کی یہ value یہاں پر put کریں 1 upon x not کا سکیر تو دیکھیں student یہ کیا بنتا ہے کہ بس اس کو solve کریں گے ہم ٹھیک ہے دیکھیں اگر h کی جگہ میں 0 پٹ کر دوں تو something over 0 یہ undefine بنے گا infinity آئے گا تو میں چاہتا ہوں limit اس کی exist کریں کسی نہ کسی طریقے سے تو اس نیچے والا h کو ختم کرنے کے لیے مجھے اس کے factor کو کیا کرنا پڑے گا اس کو اس کو مجھے lcm لینا پڑے گا تو میں اس کو لیتا ہوں دیکھیں solve کرنے کے لیے limit h approaches to 0 اور آپ کے پاس کہا کہ میں نے 1 upon h ان دونوں کے lcm لیں گے تو lcm کیا بنے گا student اب دیکھیں اس کا میں نے lcm لیا تو یہ آیا x not پس h کا سکیر سے یہ h not کا پلس h سکیر cancel ہو جائے گا x not رہ جائے گا x not کے سکیر کو one سے multiply کریں گے تو x not کا سکیر یہ وہاں منس کا سکیر ہے ویسے اب اس کو جب اس کو جب اس کے اوپر ڈیویڈ کریں گے تو x not کے سکیر x not کا سکیر cancel ہو جائے گا x not پلس h سکیر کو one سے multiply کریں گے تو وہیں x not پلس h کا hole سکیر آئے گا اس کو solve کریں گے آگے مزید ٹھیک ہے simplification کیلئے تو میں اس کو یہاں پر نیچے solve کر لے دا ہوں student دیکھیں اچھا میں اس سے لکھتا ہوں آپ کے پاس کیا کیون ہے limit h approaches to zero one upon h into آپ کے پاس کیا ہے x not کا سکیر into x not پلس h کا سکیر x not سکیر کو ویسے لیے کہ minus اب اس کے سکیر کو میں نے اوپن کرنا ہے تو اندر منس کو بھی میں multiply کر دیتا ہوں x not کا سکیر minus h کا سکیر minus 2 h x not ٹھیک ہے اس کا سکیر کو اوپن کر دیا اور minus کو میں نے اندھر multiply کر دیا student دیکھیں یہاں سے یہ کینسل اٹھ ہو جائے گا ایک negative positive میں 1 h کو کاما نکالیں گے تو کیا بنے گا دیکھیں limit h approaches to میں نیچے آپ کو نظر نہیں ہارا ہوگا میں اس طرح کھلیتا ہوں دیکھیں limit h approaches to zero one upon h ٹھیک ہے اوپر سکیار into x not plus h سکیار اب آپ کے پاس دیکھیں اس ایس سے یہ ایس ختم ہوگیا ہے اب ھ کی جگہ zero put دیں گے تو limit exist کر گے دیکھیں minus zero minus two x not divided by نیچے آپ کے پاس x not کا سکیار into x not plus h کی جگہ zero put کریں گے دیکھیں جب ہم اس کو solve کریں گے تو اس کا answer کیا بنے گا دیکھیں آگ کے پاس اوپر کیا ہے minus two x not divided بنی جائے x not کا سکیار ہے x not کی power 4 مزید simplify کریں minus two divided x not 3 اب آپ کے پاس x not کی کون سی value ہوگی جو پاس یہ دیکھیں question number eight میں آگے پاس minus one کیا x not ہے اور یہ one کیا why not ہے تو x not کی value کیا آگئی minus one کے equal آگئے تو جیسے ہی x not کی value minus one یہاں پر put کرتا ہوں تو کیا بنے گا minus two minus one کی power three solve کریں گے تو کیا بنے گا minus two upon minus one answer is equal to two it means slope کا answer ہمارے پاس کس کے equal آیا student slope کا answer آیا ہمارے پاس two m is equal to two یہ آگئے پاس slope آگئی ٹھیک ہے اب ہم نے equation of tangent line فائن اٹھ تو ہم لکھتے equation of tangent منس one کو کہتے x not اور one کو کہتے why not ٹھیک ہے تو x not کی value one why not کی value one تو یہاں پر plus three تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے پاس equation of tangent line کون سے ہے y is equal to x plus three اور جو آپ کے پاس function given question statement میں ان دونوں کے پوائنٹس نکال لیتے ہیں پھر ان پوائنٹس کے طرح graph generate کریں گے ٹھیک student دیکھیں جی تو دیکھیں student یہ آپ کے function zero پوٹ کر دوں تو function exist نہیں کرے گا undefined آجائے گا zero پوائنٹس کرتے ہیں ہم یہاں پر positive negative one positive negative two put کریں یہاں پر دیکھیں اس کے graph generate کرنے کے لیے یا بس کیا is equal to x plus 3 جو equation of tangent line نکال لی ہے اس equation of tangent line کو function positive negative two up to so one ٹھیک ہے تو سب سے ہم یہاں پر x equal to one put کرتا ہوں at x equal to one کے اوپر y cancer کیا بنے گا دیکھیں one بنے گا تو points کون سا مل گئے ہمیں 1,1 مل گیا اب آگے دیکھیں x equal to اگر میں minus one put کروں y cancer کیا بنے گا minus one کا secure تو one ہوتا تو تو y cancer one آیا it means آپ کے پاس points کون سا آیا جب x minus 1 ہے تب y cancer آگے پاس 1 ہے اسی طرح at x equal to put to y cancer کیا آئے گا دیکھیں 2 کتنا ہوتا 4 1 by 4 آپ کے پاس 0.25 لگ بھاگ ہوتا 0.25 تو اس کا مثلا یہ ایک point ملا ہو جب y آپ کے پاس x 2 ہے تو y آپ کے پاس 0.25 ہے اسی طرح at x is equal to x جب آپ کے پاس minus 2 ہے y کیا ہوگا آپ کے 0.3 point ملیا 1.5 1.5 ملے 1.1 ملے 2.7 ملے گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے points نکال لیا آپ سب سے پہلے میں اس function graph یا curve generate دیکھیں کس طرح سے کریں گے ہم پہلا point ہم دیکھتے ہیں function کا پہلا point کون سا تھا آپ کے پاس دیکھیں سب سے پہلا point یہ پہلا point کون سا جب x 1 ہے y value 1 ہے یہ points کھا پہلا لائی کرتا ہے جب x آپ کے دیکھیں سٹوڈن جب x آپ کے پاس 2 ہے y 0.25 ہے تو یہاں پہ کب کھا لائی کرے گا point جب x آپ کے پاس 2 ہے y 0.25 تو اگر یہ 0.1 یہاں پہ ہوگا 0.2 یہاں پہ ہوگا تو points کہاں پہ لائی کرتا اب اسی طرح دیکھیں جب x آپ کے پاس minus 2 ہے y 0.25 ہے جب x آپ کے پاس minus 2 ہے y 0.25 ہے تو بسیقل یہ پہ لائی کرے گا یہاں پہ لائی کرے گا آگے دیکھیں جب x آپ کے پاس 3 ہے y کھ 0.1 ہے جب x آپ کے پاس 3 ہے تو y کھ بلکل تھوڑا سا اس کے اوپر ہوگا اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس طرح چلتے جائیں گی اس طرح سے آگے پاس گراف جنریٹ ہوتا جائے گا اس طرح یہ اس طرح سے مجھے اس کا گراف ملے گا ٹھیک ہے اب آگے ہم ایکویشن اور ٹینجن لائن کو دیکھتے ہم وہ کس طرح جنریٹ کریں گے تو سٹھوڑ نے دیکھیں ایکویشن اور ٹینجن لائن کو جب آپ کے پاس x equal to 0 ہے تب y کھ 3 کے equal آیا ہے تو 0 اور 3 پوائن کھ پلے کرتے دیکھیں x equal to 0 ہے y کھ 3 تو ایک پوائن کے دیکھیں سٹھوڑن جب x آپ کے پاس minus 1 ہے تب y کھ پوائن تو minus اور 1 کہاں پر ملے گا minus 1 کھ پوائن پوائن پر ہوگا x آپ کے پاس 1 ہے اور y آپ پاس 1 ہے پوائن ملے گا اسی کے اوپر ایک اور ٹینجن کا پوائن مل جائے ہے y 7 x 2 by 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y y 7 یہاں پر ہوگا ھیک ہے یہ اس طرح سے یہ کون سی لین ہے جب x 6 3 پوٹ کروں گا یہ کون سا فن ٹینجن لائن جب x کو میں پوٹ کروں گا پوائن جلتے آ رہے جب x کانسر کیا بنتا ہے 3 2 6 پلس 3 9 تو 9 اور جب X آپ کے پاس 3 ہے Y کانسر کیا 9 ہے تو یہ پوائنٹس کہاں پر ملتا ہے again دیکھیں یہ پوائنٹس آپ کے پاس پھر again یہاں پر ملے گا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ اس یہاں پر ٹھیک ہے جب X آپ کے پاس 3 ہے Y کانسر کیا 9 ہے اس طرح جب X آپ کے پاس 2 پٹ کرتے ہیں negative 2 پر کیا آئے گا جب X آپ کے پاس minus 2 ہے تو Y کانسر کیا بنے گا دیکھیں یہاں پر دیکھیں آپ جب X آپ-2 یہاں پر put کرتے ہیں تو یہ کب بنے گا minus 4 plus 3 تو minus 1 تو Y کانسر کیا मینس 1 آیا P into 1 ملا جب X آپ کے پاس کیا ہے minus 2 ہے تب Y آپ کے پاس کیا minus 1 کے equal آتا ہے اب یہ پوائنٹس کانا پر ملے گا اس پوائنٹ کو generate کرتے ہیں دیکھیں تو اگر آپ گوھ سے دیکھیں نہ X آپ کے پاس کیا ہے minus 2 ہے تو Y کانسر کیاAw کے پاس minus 2 ہے تو Y کانسر کیاdullah minus 1 یہ پوائنٹس یہاں پر لائے گے جب X نے کے پاس کیا ہے مائنس تو ہے وائی کانسر کیا ہے وان تو یہ پوئنٹس یہاں پر لائے کرتا ہے تو اس گراب کو تھوڑا سا میں نے اوپر بنا رہتا ہے تو میں نے یہاں پر بنا لیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے کیونکہ میں جو ایکویشن ٹینجن لائن جو ہے یہاں اس طرح سے ہوتے ہوئے گزرے گی امیجنہ ان پوئنٹس کو آپس میں ملانا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو میں ملاتا ہوں دیکھیں تو اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا گراب مجھ سے ٹیڑا بن گئے تو آپ نے اس کو جب اس طرح بنائیں گے نا یہ یہ جو ٹینجن کا پوئنٹ ہے یہ بھی اس لائن سے ہوتا ہوا گزرے گا یہ جو پوئنٹ ہے نا یہ جو ریڈ کلر کی لائن ہے اس پوئنٹس کو ہو کے ہی گزرے گی اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایکویشن یہ آپ نے اپنے کیا بنایا ہے فنکشن کا کارو بنائے اور کارو کے اوپر آپ نے ایکویشن ٹینجن لائن کو ڈرا کر دیا ایسی طرح سے ٹھیک ہے اب ہم نیکسٹ کوئیشن نمبر نائن کو سٹیپ بے سٹیپ سوال کرتے ہیں اسی طرح دیکھیں یہاں کے پاس کوئیشن نمبر نائن ہے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس فنکشن کی مدد سے ہمیں سلوپ جنریٹ کرنا ہوگا اس فنکشن کا جو سلوپ آئے گا اس سلوپ کی مدد سے ہم ایکویشن ٹینجن لائن کو فائنٹ کریں گے پھر فائنلی ہم اس فنکشن کا کارو جنریٹ کریں گے اور اس کارو کے اوپر ایکویشن ٹینجن لائن کو سکےچ کریں گے ہمارا کام انڈ ہو جائے گا دیکھیں تو اب اس y equal to f of x کی power 3 کو میں لکھ سکتا ہوں f of x is equal to x کی power 3 اب اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں اس x کو میں replace کر دیتا ہوں x0 کے ساتھ میں x0 کی پاوار 3 تو اب x0 میں میں x کو add کر دیتا ہوں x0 plus x is equal to x0 plus x کی پاوار 3 تو اب ہمارے پاس سلوپ کے لئے فارمولہ ہوتا آپ کو پتہ ہے سیٹریٹرونften limit h approaches to zero اور آپ کے پاس کیا ہوتا ہے f of x not plus h minus کا f of x not divided by آگے پاس کیا ہوتا ہے ایچ ہوتا ہے تو اگر آپ گوڑ سے دیکھیں تو اس ایچ کو میں لکھ ساتا ہوں limit h approach to zero اگر ایچ کی جگہ میں direct zero پوٹ کر دوں تو میرے پاس undefine آ جائے گا تو نیچے والے ایچ کو ختم کرنے کے لیے مجھے کیا کنا پڑے گا f of x not plus h کی یہ value میں put کرتا ہوں x not plus h کی power three minus f of x not f of x not کی value کی ہے x not کی power three divided by نیچے کے پاس کیا ہے ایچ ہے اس کو solve کریں اب اس کا کیوپ کا open formula لگا ہے limit h approaches to zero اب اس کا کیوپ میں open کروں گا تو کیا بنے گا x not کی power three plus h کی power three plus three into x not h into x not plus h یعنی کیوپ کا میں نے formula open کر دیا ہے minus x not power three divided by یہ میرے پاس کیا ہے ایچ ہے مجھے کسی نہ کسی طریقے سے نیچے ایچ کو ختم کرنا ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو سے دیکھیں ایچ کی جگہ اگر میں zero پوٹ کر دوں تو something ہوا zero undefine ہو جائے گا اس کے لیے limit exist نہیں کرے گی تو مجھے کسی نہ کسی طریقے سے limit کو exist کروانا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ نیچے ایچ کو ختم کروں میں تو اگر آپ کو سے دیکھیں x not کی power three سے یہ کینسل اٹھ ہو جائے گا یہاں پر ایچ ایچ کو میں کاما نکال لوں تو یہاں پر کیا بنے گا دیکھیں limit ایچ اپروچز to zero یہاں سے میں ایچ کو کاما نکال لوں گا ٹھیک ہے پھر اس کو ایچ کو نیچے ڈیوائیڈ کرنے پر کینسل اٹھ ہو جائے گا تو کیا بچے گا اوپر آکے پاس ایچ سکیر پلس three x not into x not plus ایچ یعنی اس والے ایچ کو میں نے باہر کاما نکال دیا اس میں سے بھی میں نے ایک ایچ کو باہر کاما نکال دیا تو اس سو ایچ سے یہ ایچ کا اینسل اٹھ جائے گا اندر میرے پاس یہ چیز رہ جائے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ گھر سے دیکھیں ایچ کی جگہ اگر میں zero پوٹ کر دیں تو کیا بنے گا three into x not into x not plus zero solve کریں three x not کا سکیہ تو اگر آپ گھر سے دیکھیں student x not کیا ہے آپ کے پاس جو آپ کے پاس پوائنٹ گیون ہے نا یہ دیکھیں آپ کے پاس پوائنٹ کون ساتھ گیون ہے یہ آپ کے پاس minus two کیا ہے x not ہے اور minus eight کیا ہے آپ کے پاس why not ہے تو آپ اس کو value put کریں x not کی value کیا آگئی 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 پاس minus two آگئی تو three into minus two کا سکیہ تو three into four تو آنسر کیا آیا 12 it means slope کا آنسر آگئی پاس کس کے equal آیا 12 آگیا اب اپنی ایکویشن اور ٹینجن لائن فائنٹ کرنی ہے تو میں لکھتا ہوں ایکویشن اور ٹینجن لائن فاردی پوائنٹس minus two minus eight جی تو سنوڑ رہے ہیں ایکویشن اور ٹینجن لائنٹ کے پاس یہ فرمول ہوتا y is equal to y not plus m into x minus x not اب آپ کے پاس پوائنٹ یہ والا گیا تھا کوشن کی سٹیٹمنٹ میں آپ minus two کو x not کا نام دیں minus eight کو y not کا نام دیں اور یہاں پر value کو put کریں y not کی value دیکھیں یہاں پر minus eight کے equal ہے put کریں m کی value آپ نے نکالی ہوئی ہے 12 یہ دیکھیں آپ نے یہاں پر put کریں x کو ویسے رکھیں minus x not کی value minus two تو یہ plus two ہو جائے گا solve کریں minus eight plus 12 x plus 24 مزید اس کو solve کریں گے تو کیا بنے گا 12 x ٹھیک ہے تو یہ بنے گا کے پاس 12 x plus 16 تو یہ آپ کے پاس کیا ہے is the equation of tangent line to the point minus two minus eight ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم points نکال لیتے ہیں points نکال لیں گے function کے بھی اور اس equation of tangent line کے بھی بھی اس کو ہم x y plane کے اندر generate کریں گے جی تو دیکھیں student میں نے یہ آپ کے پاس function given تھا اس function کے میں نے points نکال لی ہے اور یہ آپ کے پاس equation of tangent line ہے اس equation of tangent line کے میں points نکال لیں تو کیسے نکال لیں پہلے zero put کر دیا پھر positive negative one positive negative two put کر دیا یہ x کے point ہیں پھر اس سے relevant یہ y کے points ہیں تو یہ point یہ والے بن رہے ہیں اسی طرح جب x کو two put کا دیا y کو 16 تو equation of tangent line کا ایک point یہ مل گیا x کو one y answer کیا بنے گا 28 ایک آگ کے پاس equation of tangent line کا point یہ ملے گیا اسی طرح یہ ایک پاس equation of tangent line کے points ہیں اسی طرح آگ کے پاس اور بھی دیسرے آپ کے پاس ملتے جائیں گے جب آپ یہ والے points put کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اب اس کے سب سے پہلے آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس function given ہے نا اس function کا آپ نے curve generate کنا تو کس طرح سے generate کریں گے دیکھیں تو میں سب سے پہلے کیا بنا لیتا ہوں x y plane بنا لیتا ہوں xy plane کے انتر میں number لکھ دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں xy plane generate دیا ہے آپ سب سے پہلے میں آپ کو function دکھاتا ہوں function کا پہلا point ہمارے پاس کون تھا function کے curve کو generate کرنے کے لیے دیکھیں آپ کے پاس یہ function given تھا y is equal to x people 3 بی تو سفظ سے پہلے ہم کیا کرتیا ہے اس کا پہلا پونس کونس ہے رج جنریٹ کر رہی ہے کہ یہ آپ کے پاس پوائنٹ ٹھیک آگے دیکھیں جب ہے ایک sa heavy space acquaintیک ہے توائے کاوں سے آپ کے پاس کیا ہے مائنس 1 ہے تو کہاں پر پوائنٹ ہو گا یہاں پر پوائنٹ ہو گا دیکھیں یہ اس طرح سے ٹھیک ہے کرنے جب ایک سا cough آپ کے پاس کیا ہے مائنس 1 ہے مائنس 1 ہے یک کانسل کیا آپ کے پاس مائنس 1 ہے تبا اولا پوائنٹ نیچے령 ہے اب یہاں گا نیکسٹ اسی طرح دیکھیں جب ایک ساwnież کے پاس کیا ہے 2 ہے 8 ہے تو یہ پوائنٹس کہاں پلائی کر تو گور سے دیکھیں یہاں کے پاس x is equal 2 ہے y کانسر کہا 8 ہے y1 y2 y3 y4 y5 6 7 8 تو یہ لگ بھگ یہاں پر ہوگا پوائنٹ کوئی نہ گو ٹھیک ہے تو اب یہاں پر لکھ لیں 4 5 6 7 تو یہ 8 پوائنٹ یہاں پر ہوگا ٹھیک ہے اب اسی طرح آگے دیکھیں جب x آپ کے پاس کیا ہے minus 2 ہے y کانسر کے پاس کیا ہے minus 8 ہے تو یہ پوائنٹ کہاں پلائی کرے گا یہاں پلائی کرے گا دیکھیں جب x آ کے پاس minus 2 ہے y کانسر کیا ہے minus 8 ہے minus 1 ہوگا y y minus 2 y minus 3 y minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 یہ یہاں پر ہوگا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اسٹرون ٹھیک ہے تو آگے دیکھیں اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے ان پوائنٹس کو جو آپ نے پوائنٹس سے نکالے ان پوائنٹس کو اپنے آپس میں ملانے ہے کچھ اس طرح سے ملانے ہے یہ دیکھیں تو میں اس کو ملاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آگے پاس فنکشن کا کرو بن جائے گا اب ہم نے اس کرو کے اوپر اپنی ایکویشن اور ٹینجن لائن کو ڈراغ کرنی ہے تو ایکویشن اور ٹینجن لائن کا پہلا پوائنٹ دیکھیں آگے پاس کیا ہے سٹرونٹ جب x آ کے پاس 0 ہے تب y کانسر کے 16 ہے یہ دیکھیں یہاں کے پاس ایکویشن اور ٹینجن لائن جو اپنے فائنٹ کی تھی تو یہ اس کو ڈراغ کرتے ہیں دیکھیں جب x 0 ہے y کانسر 16 ہے تو یہ کام پر لائے کرے گا دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں کے پاس جب x 0 ہے y 16 ہے 1 2 3 4 یہاں اگر 8 ہے تو 16 کام پر ہوگا اس کے اوپر ہوگا اس سے چلتا جائے گا تو یہاں پر ہوگا کوئی نہ کوئی سکسٹین ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک ٹینجن کا پوئنٹ یہاں پر مل گیا آگے دیکھیں تو میں اس کو کچھ اس طرح سے لکھ اسی طرح نیکسٹ دیکھیں جب x 0 کے پاس 1 ہے y کانسر کے 28 تو یہ کام پر لائے کرتے ہیں تو یہ پوئنٹ جو ہے مزید اس کے آگے چلا جائے گا یہ اس طرح ہوگا اس کے آگے چلا جائے گا ٹھیک ہے اس طرح پتاروں تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس x is equal to 1 تو y کانسر کے 28 یہاں پر اگر بنتا ہے ہمارے پاس 16 تو 28 اس سے آگے چلا جائے گا اس کو چھوڑ دیتے ہیں نیکسٹ دیکھتے ہیں جب x آگے پاس منس 1 ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس کے اندر ہمیں مل جائے کوئی نہ پوئنٹ تاکہ ہم ایکوشن ٹینج لین کو ڈراغ کر سکیں جب x آگے پاس منس 1 دیکھیں یہاں پر ایک مجھے ٹینجن کا پوائنٹ مل گیا اب نیکسٹ دیکھیں جب x آگے پاس کیا ہے جب x آگے پاس کیا ہے 2 ہے y کانسر کیا ہے 40 ہے تو یہ 2 ہے y کا آنسر 40 تو لاگ بگ یہاں پر آ رہا ہوگا قریب کوئی نہ کوئی ٹھیک ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں جب x آگے پاس منس 2 ہے y کانسر کیا منس 8 منس 8 یہاں پر یہی پر تھا تو یہ پوائنٹ یہاں پر لائی کرتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہم نے اس ایکویشن آف ٹینجن کے پوائنٹ کو آپ پاس میں ملانا ہے تاکہ یہ دیکھیں اس کے پوائنٹ کو اس طرح سے ملاتے ہیں تو دیکھیں سٹوڈنٹ میں نے ملائی ایکویشن آف ٹینجن لائن کو یہ پاس کیا ہے y ایکسز ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو پوائنٹس آ رہا تھا ان پوائنٹس کو میں نے اس کے قریب ملا دیا ٹھیک ہے یہاں پر کون سا ہے آپ کے پاس مائنس 8 ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے ایکویشن اور ٹینجن لائن کو اس کارو کے اوپر جنریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ